صحیح البخاری حدیث نمبر فور سکس کتاب الایمان کے بیان میں نجد والوں میں سے ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا سر پریشان یعنی بال بکھرے ہوئے تھے ہم اس کی آواز کی بنبناہت سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنچا جب ملوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنا ہے اس نے کہا بس اس کے سوا تو کوئی اور نماز مجھ پر نہیں آپ نے فرمایا نہیں مگر تو نفل پڑے تو اور بات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا اس نے کہا تو کوئی اور روزہ مجھ پر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر تو نفل روزے رکھے تو اور بات ہے تلہہ نے کہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکاة کا بیان کیا وہ کہنے لگا بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نفل صدقہ دے تو اور بات ہے راوی نے کہا پھر وہ شخص پیٹ موڑ کر چلا یوں کہتا جاتا تھا قسم خدا کی میں نہ اس سے بڑھوں گا نہ گٹاؤں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا صحیح البخاری حدیث نمبر فور سیون کتاب الایمان کے بیان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ دو کی رات ثواب لے کر لوٹے گا ہر کی رات اتنا بڑا ہوگا جیسے اہد کا پہاڑ اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ ایک کی رات ثواب لے کر لوٹے گا روح کے ساتھ اس حدیث کو عثمان معظم نے بھی روایت کیا ہے کہا ہم سے عوف نے بیان کیا انہوں نے محمد بن سرین سے سنا انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگلی روایت کی طرح سحی البخاری حدیث نمبر فور ایٹ کتاب الایمان کے بیان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے سحی البخاری حدیث نمبر فور نائن کتاب الایمان کے بیان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے وہ کونسی رات ہے اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو اس لئے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاوں اور فلاں فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی شاید اسی میں کچھ تمہاری بہتری ہو تو اب آپ ایسا کرو شب قدر کو رمضان کی ستائیسویں انتیسویں پچیسویں رات میں ڈونڈا کرو صحیح البخاری حدیث نمبر 50 کتاب الایمان کے بیان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں تشریف فرماتے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ فاق کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں کے وجود اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو پھر اس نے احسان کے مطلق پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان جے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں وہ یہ ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور جب سیاہ اونپوں کو چرانے والے دہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے اپنے مکانات کی تمیر میں ایک دوسرے سے بازی لجانے کی کوشش کریں گے یاد رکھو کہ قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیائت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی آخر آیت تک پھر وہ پوچھنے والا پیٹ پھیڑ کر جانے لگا آپ نے فرمایا اسے واپس بلا کر لاؤ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکانے آئے تھے امام ابو عبداللہ بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا ہے